35 ارب روپے کی مانی لانگرنگ کا کیس آسف زرداری کی عبوری زمانت کا آج آخری روز سابق صدر کی بینکنگ کورٹ میں چھٹی پیشی فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی آمد بھی متوقع ایف آئی اے سپریم کورٹ میں پیش کردہ جی آئی ٹی ریپورٹ سے آگاہ کرے گی بڑے جیالوں کے گیٹ گھیرہ تنگ میگا مانی لانگرنگ سکینڈل جی آئی ٹی آٹھ والیمز پر مشتمل ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع اومنی گروپ کے خلاف ثبوت بھی حصہ سندھ کی اہم شخصیات ملوث قرار پیپلز پارٹی حالات کا مقابلہ کرنے اور سیاسی لڑائی کے لیے تیار آج اہم جلاس بلالیا جیالی اٹھکاری پارلیمنٹ کو کراچی پہنچنے کی ہدایت پی ٹی آئی کے خلاف آج تین مزید درخواستیں جمع کرانے کا بھی اعلان سابق صدر پر امریکہ میں مبینہ فلیٹ شپانے کا الزام ناہلی کی تلوار لٹک گئی تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کو درخواست رکھنے قومی اسمیلی صادق اور امیل نہیں رہے ناہل قرار دیا جائے خورم شیر زمان کی استعداد ایک شخص اور بھی ہے جو پاکستان کی تباہی کے اندر اسی طریقے سے ملوث ہے جس طریقے سے ایک شخص پنجاب میں لگا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرپشن کے اندر جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کی جائے زرداری کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جمع کر آئے گئے احساسوں میں بیرون ملک جائداد کا ذکر نہیں تباہی پھیرنے والوں کو جیلوں میں جانا ہوگا قوم کو جلد خوشخبری ملے گی قرم شیر زمان اور فردوس شمیم کی میڈیا سے گفتگو نیب سے بھی تحقیقات کی استعداد آصف زرداری کی ناہلی کے لیے دائر درخواست مرکزی سیکریٹریٹ بھیجوا دی گئی الیکشن کمیشنر سے انتظار سیکریٹری الیکشن کمیشن سے رابطہ ابتدائی سما کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کیا جائیں گے جو جیفرنس دائر کرنا چاہتا ہے کرے ہم قانونی طریقے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹی بیلٹی ہو ایک روس دے بورڈ ہو سب کی ہو پولیٹیکل ویچ ہنٹنگ نہ ہو پیپلز پارٹی کا جوابی ہوا عمران خان اور فیصل واؤڈا کے احساسوں کے تفصیلات کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست جہانگی ترین کے بینامی ایکاؤنٹس کے معلومات بھی دینے کا مطالبہ احتساب کے نام پر انتقام جاری پی ٹی آئی کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں فرطاللہ بابر اور دیگر کی میڈیا سے گفتگو قیادت کی گرفتاری کا خدشہ نونڈیگ اور پیپلز پارٹی میں قربتیں نواز شریف اور آصف زرداری بھی ملاقات پر رازیں میٹنگ جلد متوقع پارلمنٹ ہاؤس میں آیاز صادق اور مصطفی نواز خوکر کی ملاقات سابق سٹیکر نے تصدیق کر دی ملاقات نہیں ہو رہی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں نا زرداری صاحب نے کہا ہے نا نواز شریف صاحب نہیں انشاءاللہ کرا دیں گے آپ کوشہ ہیں کہ دونوں کے درمیان ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی آصف زرداری اسلام آباد میں نہیں جب آئیں گے نواز شریف سے ملاقات بھی ہو جائے گی قرشید شاہ نے بھی اندیا دے دیا قیادت کی گرفتاری پر مشترکہ تحریک کا امکان موجود تمام مقدمات جھوٹے ہیں پی پی رہنما کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو نونڈی کا اہم اجلاس حکومت کو ایوان کے اندر اور باہر ٹائپ ٹائم دینے کی تیاری اعتصاب عدالت سے خلاف فیصل آنے پر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے پر اتفاق مقدمات کی وجہات قوم جانتی ہے پیسلہ اللہ اور عوام کی فواہ چہدری کا سیاسی مخالفین پر شائرانہ تنز آشیانہ اقبال سکنڈل شہباز شریف کے خلاف ریفرنز ظاہر کرنے کی منظوری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر اختیارات کے ناجائز استعمال سے خزانی کو نقصان پہنچانے کا الزام قومی اسمبلی کا اجلاس ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز جاری نولیگی رہنمہ کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا پارلمنٹ لوجس میں سرکاری رہائش کا سب جیل قرار قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے تذکرے نیا صوبہ بنائے نولیگ تاؤن کرے گی شہباز شریف کا اظہار ہے خیال بلاول بھٹروں نے بھی حمایت کر دی اب بتفاق کے رائے نظر آ رہا ہے شامیمت قرائشی پورم میں نیا صوبہ تحریک انصاف بھی بنائے گی فواز چاہدری کو یقین اس کا قوام مدہدہ کے سیکیٹری جنرل کو ٹیلی فون بہتے کشمیریوں کی حالت زار سے اگاہ کیا مسئلے کے حل کے لیے خصوصی نمائندہ مقررت کرنے کا بھی مطالبہ آرمی چیف جنرل کامر زاوید باز بسے ترک وزیر دفاع کی ملاقات باہمے دلچسپی کے امور دفاع اور سیکیریٹی کے شعبوں میں تابون پر تبادلے خیال دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھی تاریخ وزیراعظم امران خان سے چیئرمن جوائن شیف آف سٹاپ کمیٹی جنرل زبیر محمود حیاب کی ملاقات پیشاورانہ امور پر تبادلے خیال اوپریشنل تیاریو سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم کی زیر ستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اس فاتح کے لیے ایک عرب 63 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری محسن داور اور علی وزیر کے نام ای سی ایل سے نکالنے کے ہدایت نئے ٹیکس پالیسی لانے کا اعلان ایک لاکھ پانچ ہزار ادا کرنا ہوں گے کراچی سکھر اور کوئٹہ سے کرایا 93 ہزار بکر یہ بند کی جائے کیونکہ جس طرح میرے ساتھ ہوا کئی ماں کے ساتھ ہوگا بہنوں کے ساتھ ہوگا یہ بند کیا جائے شیطان نے کھیل آئیے میں تو یہ کہتا ہوں ہم نے اپنا معصوم بچہ گو آئیت بسند دور پر تو اس پہ نا سید جس صاحب کو اس پہ پابندی لگانی چاہیے پنجاب حکومت کا بسند منانے کا اعلان مسترم خونی کھیل کی کسی صورت منظور نہیں دور کی کارٹ سے پیاروں کو کھو دینے والوں کی دعائی بسند سے قیامت لاہور میں دو ہزار چار میں نو دو ہزار پانچ میں انیس افراد دور پرلے سے جانبہات سینکھلو سخمی متاثرہ فاندانوں کے زخم آج بھی تازا جالی عدالتی فیصلے سے ایک لاکھ تیرانمے ہزار کے نال ارازی ہتھیانے کا سکینڈل لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے دس جنوری تک کی محلت دے دی کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کا جن کابو میں نہ آسکا محلت مزدوری کرنے والے باب بیٹا موبائل فان چھیننے کے دوران مزاہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے سوجانی ٹاؤن میں قتل دوسرا بیٹا زخمی تحفظ دیا جائے شہریوں کی دعائی سیلفی کا شوق ایک اور علمنات موت فیصل آباد میں تین دو اسلحے کے ساتھ تصاویر بنا رہے تھے گولی چلنے سے ایک کی موت ہو گئی دو گرفتار بیٹے کو قتل کیا گیا مزمل کے والد کا السام پشاور میں زلائی انتظامیہ کی مول بی جی اسپتال کے سامنے کا روائی پروٹ کی ریڈیاں الٹا دی گئی ریڈی بانو کا اتجاج جی ٹی روڈ بند کر دی شنگھائی کے شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گا ہے جدید ترین جنگی جہاز کی سٹیل کٹنگ تقریم وائس جیف اپ نیول سٹاپ وائس ایڈمیرل کلیم شوکت مہمانیں خصوصی تھے مستادیا اقبال is awarded the role of honor for the year 2018 I'll be very thankful to my teachers my parents and this university کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ I can be the role of honor UCP ہی ہم جیسے students کو جو ہے وہ confidence دیتا ہے اور گھروم کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو اچھا کر سکے ہمارا تو UCP institute ہے یہ ہی ہمیں ایک چیز پروائیڈ کرتا ہے ہماری passion کو باہر لاتا ہے towards our studies بھرپور محنت ادارے اور اساتذہ کی رہنمائی University of Central Punjab کے طالبہ پر medals کی بارش ایک اس نے convocation میں 84 position holders نے gold, silver اور کانسی کے تمزے سمیت لیے ایک طالبہ rule of honor اور ایک طالبہ merit certificate کے حق دار پکار کا اثر نامور گلوکار ہنس راز ہنس بھی پر تارپورہ ہداری کھولنے پر بول پڑے پاکستان اقدام ٹھنڈی ہوا کا جھونکہ قرار پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کی خواہش دنیا نیوز ہیڈ آفس کے دورے کی یادیں تازہ 35 سرب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے عاصف زرداری کی اور بوری زمانت کا آج آخری روز ہے سابق صدر بانکنگ کورٹ میں چھٹی بار پیش ہوں گے آپ کو یہ بھی بتا دے چلنے کے فریال تالپور اور دیکھر ملزمان کی آمد بھی متوقع ہیں جبکہ ایف آئی اے سپریم کورٹ میں پیش کردہ جی آئی ٹی ریپورٹ سے آگاہ کرے گی فرط اللہ بابر کہتے ہیں کہ جہانگی ترین کے بینامی ایکاؤنٹ پر جی آئی ٹی کیوں نہیں بنائے گئی خرشید شاہ نے تمام مقدمات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے سابق صدر عاصف زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ اور بینون ملک جائدادوں کا شور پاکستان پیپلز پارٹی سراپا احتجاج شریک چیئرمن کے خلاف مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد قرار دے دیے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی رہنما فرط اللہ بابر بھی خوب برسے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جانگیر ترین کے جو بینامی ایکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں وہ ہم کو دی جائیں دوسرے بینامی کیسز میں ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے جی آئی ٹی بن کی ہے لیکن اس بینامی ایکاؤنٹس میں نہ جی آئی ٹی بنی ہے نہ گرفتاری ہوئی ہے پرشید شاہ کا آصف زیداری کی امریکہ میں فلیٹ کے ثبوت سامنے لانے کا مطالبہ اگر وہ گرفتار کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں آسوڑی جرداری صاحب جا فریاد تارپور صاحب کے نام نہیں آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ فلانے گروپ کے ساتھ یہ ہیں تو ان کے لیے ان کو دکھانا پڑے گا اگر زوری زبردستی ہے اگر یہ نظر آئے کہ اس ملک میں جمہورت کے نام پر ایک نئی مہرشلہ ہے اور انگل کا قانون ہے تو ایک اور بات ہے پیپلز پارٹی نے آصف زیداری کی پیشی سے متعلق حکمت عملی تیار کر لی ارکانے پارلمنٹ کو آج کراچی میں پہنچنے کی ہدایت کی گئی 35 روپے کی منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے آصف زیداری کی ابوری زمانت کا آج آخری روز ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابق صدر بانکنگ کورٹ میں چھڑی بار پیش ہونے جا رہے ہیں اور اس کے حساس ست آپ کو بتائیں کہ بعض حلقوں کی جانب سے سابق صدر کی زمانت منسوخ ہونے کا خطشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے حالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائند نیوز لیاقت علی رنہ ہمارے ساتھ موجود ہے لیاقت بتائے گا آج آخری روز ہے ابوری زمانت کا منسوخ ہو سکتے ہیں زمانت جی بالکل آصف علی زرداری کا آج آخری دن ہے جو ابوری زمانت انہوں نے حاصل کی تھی بینکنگ کورٹ سے چھے جولائی کو آصف علی زرداری فریال تالپور اور دیگر کے خلاف 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا یہ مقدمہ ایف آئی اے نے درج کیا تھا اس کے بعد آصف علی زرداری نے اسلامباد ہائی کورٹ سے 18 اگست کو اپنی پروٹیکٹیو بیل حاصل کی اور پھر بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے جبکہ ان کی بہن فریال تالپور نے لڑکانت سرکٹ بینچ سندھ ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل حاصل کی تھی اب وہ دونوں تقریباً پانچ بار بینکنگ کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں آج وہ چھٹی بار بوری زمانت تو ان کی ہو چکی ہے وہ چھٹی بار عدالت کے روبرو پیش ہوں گے ایف آئی اے نے جو ایف آئی اے عدالت کو آگاہ کرے گی کہ جو جے آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی اس سے متعلق بھی آگاہ کی جائے گی جبکہ ایف آئی اے کی طرف سے یہ صداح کی جائے گی کہ آصف علی زرداری کے خلاف جو کہ جے آئی ٹی بھی بن چکی ہے اس کی رپورٹ آ چکی لہذا ان کی زمانت کو کینسل کیا جائے خدشہ بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری جو آج چھٹی بار عدالت میں پیش ہوں گے ان کی عبوری زمانت شاید کینسل ہو جائے اور انہیں گرفتار کر لیا جائے اسی خدشے کے بیشے نظر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام عراقین پارلیمنٹ کو آج یہاں کراچی بینکنگ کورٹ پہنچنے کی حدایت کی جبکہ اپنے کارکونوں کو بھی بینکنگ کورٹ پہنچنے کی حدایت کی ہے آصف علی زرداری فریال تالپور کے علاوہ اس میں تقریباً چھت اور ملزمان ہیں جن میں شہزاد جوتوی اور دیگر شامل ہیں عبدالغنی مجید ہے دیگر ملزمان بھی ہیں وہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہوں گے جبکہ پانچ ملزمان جن میں ناصیر لوتھا شامل ہیں اس کے علاوہ دیگر جو ملزمان ہیں ان کو گرفتاری کا آرڈر پانچ مرتبہ ہو چکا ہے یہ ملزمان مفرور ہیں آج آصف علی زرداری فریال تالپور اور دیگر ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہوں گے جبکہ زیر حراست ملزمان جن میں عبدالغنی مجید، اے جی مجید، انور مجید اور حسین لوائی، تلاہت مردہ یہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہوں گے اور توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے وکلا ہے ان کا کہنا ہے کہ سمپل حاضری ہوگی لیکن خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت کو بینکنگ کورٹ کے جو سپیشل جج بینکنگ کورٹ ہیں وہ کینسل کر دیں جس کے بعد متوقع ہے کہ شاید آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا جائے خیقت دیکھنا ہوگا کہ بینکنگ کورٹ کی طرف سے فیصلہ آخر کیا آتا ہے بہت شکلیا لیاقت آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور بڑے جیالوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے جی آئی ٹی نے جالی بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات سے مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور ایڈسٹری میں جمع کرا دی ہیں ذرائع کی مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ کی اہم سیاسی شخصیات منی لانڈرنگ میں ملویس ہیں منی لانڈرنگ کے لیے اومنی گروپ کو بھی استعمال کیا گیا اس کے حوالے سے ریپورٹ کریں گے اسلام آباد سے فیصل کمال پاشا جالی بینک اکاؤنٹ کیس جی آئی ٹی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع اومنی گروپ کے منی لانڈرنگ میں ملویس ہونے کے ثبوت ریپورٹ کا حصہ سندھ کی اہم سیاسی شخصیات منی لانڈرنگ میں ملویس قرار جی آئی ٹی کی آٹھ والیم سور مشتمع سربہ مہر ریپورٹ گزشتہ رات لاہور ایڈسٹری میں جمع کرائے گئی ذرائع کے مطابق ریپورٹ نوے فیصد مکمل ہے جبکہ دس فیصد کام میوچل لیگل ایسسٹنس کا نہ ہونا بتایا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ کی اہم سیاسی شخصیات جالی اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ میں ملویس ہیں جی آئی ٹی نے بینکوں کے ریکارڈ کو بھی ثبوت کے طور پر ریپورٹ کا حصہ بنایا ہے جی آئی ٹی نے چھے سو سے زیادہ لوگوں کو طلب کیا پانچ سو افراد کے بیانات کلم بند کیا گئے جبکہ ستر نے تعاون نہیں کیا سندھ حکومت کا جی آئی ٹی کے ساتھ تعاون بھی تسلیب بخش نہیں تھا خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج اہم اجلاس شام کو طلب کر لیا ہے چودری منظور کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو تیار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹی آئی کے خلاف وزید تین درخواستیں آج دی جائیں گی جو سات بجے کی میٹنگ ہے اس میں بہت سارے عام فیصلے ہوں گے لیکن ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس کے لئے تیار ہیں اس کے لئے ہم نے بھی آج کاؤنٹر سٹریٹیجی کے طور پر آج الیکشن کمیشن گئے تھے ہم دو اپلیکیشنز دے آئے ہیں تین اپلیکیشنز کل چلی جائیں گی اور اس پہ ہم بھی ریکارڈ لے کر ہم بھی جا رہے ہیں ایک دو دنوں میں ان کے وکلا جو ہیں وہ بتا دیں گے جو بھی صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو چونکہ اس کے سگنیچرز جو ہیں وہ عجیب و غریب جو ہم نے ڈاکومنٹ دیکھی ہے چونکہ ہم نے عید کارڈز پہ ان کے جو سگنیچرز دیکھے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے اور ابھی کامے باباگینا فلیٹ چھپانے کا الزام سابق صدر عصیف علی زداری پر بھی نہ اہلی کی تلوار لٹکنے لگی تحریک انصاف کے ظانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی گئے جس میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر صادق اور امین نہیں رہے نہ اہل کرا دیا جائے سبائی الیکشن کمیشنرز سے نئے درخواست مرکزی سیکریٹی ایٹ بھیجوا دی ہے کراچی سے لیاقت علی رانہ کی ریپورٹ سابق صدر عصیف علی زرداری کی مشکلات مزید بڑھنے لگیں پی ٹی آئی رہنما خورم شیرزمان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین کے خلاف سبائی الیکشن کمیشن پہنچ گئے رکنے سند اسمبلی نے عصیف علی زرداری کی نا اہلی کے لیے درخواست جمع کرا دی کہا گیا کہ اینے 213 نواب شاہ سے منتقب ہونے والے عصیف علی زرداری نیو یورک میں اپارٹمنٹ کے مالک ہیں الیکشن کمیشن میں جمع اساسوں میں اساسے چھپائے گئے یہاں پر ہم نے اپنے ثبوت جمع کرا دی ہیں ایک اپلیکشن بھی جمع کرا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عصیف علی زرداری کے وہ فارم بھی ہم نے جمع کرا دی ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر جو جائدات ہے وہ انہوں نے ثابت نہیں کری ہے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نکوی نے مطالبہ کیا کہ عصیف علی زرداری کے خلاف الیکشن کمیشن کاروائی کرتے ہوئے انہیں نا اہل قرار دے ہیں ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور اب ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر اس کا نوٹس لے اور ان کو بھی ڈیکلئر کرے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں عصیف علی زرداری کے خلاف درخواست لینے سے پہلے صوبائی الیکشن کمیشنر نے درخواست لینے سے معذرت کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماوں کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشنر سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تاہم الیکشن کمیشن اسلام آباد کی مشاورت کے بعد درخواست وصول کر لی گئی پاکستان تحریک انصاف نے سابق صدر عصیف علی زرداری کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے صوبائی الیکشن کمیشنر نے تحریک انصاف کے رہنماوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ سیکٹری الیکشن کمیشنر کے سامنے پیش ہوں کیمرمن نور احمد کے ساتھ لیاقت علی رانا دنیا نیوز کراچی گرفتاری کا خدشہ ہے نواز شریف اور عصیف زرداری ملاقات پر راضی ہو گئے دونوں کی بیٹھاک جلد ہونے کا امکان ہے اس بات کی آیاز صادق نے بھی تصدیق کر دی ہے جبکہ خرشید شاہ کہتے ہیں کہ سابق صدر اسلام آباد میں نہیں ہے جب آئیں گے تو سابق وزیراعظم سے ملاقات بھی کر لیں گے قیادت کی ممکنہ گرفتاری نواز زیگ اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگیں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان رابطوں میں تیزی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نواز شریف اور عصیف علی زرداری کو ملاقات کے لیے راضی کر لیا نواز لیگ اور پیپی کی آلہ قیادت کے درمیان بیٹھاک جلد ہونے کا امکان ہے پارلمنٹ ہاؤس میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے سابق سپیکر آیاز صادق سے ملاقات کی اس ملاقات میں مشترکہ حکمت عاملی پر غور کیا گیا ذرائع اس ملاقات کو دونوں جماعتوں کی آلہ قیادت میں روابط کی کڑی طرار دے رہے ہیں آیاز صادق نے میڈیا سے گفتگو میں اس کی تصدیق بھی کر دی ملاقات نہیں ہو رہی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں نہ زرداری صاحب نے کہا ہے نہ نواز شریف صاحب نہیں چلا کرا دیں گے آپ کوشہ ہیں کہ دونوں کے درمیان ملاقات ہو ملاقات ہوگی انشاءاللہ کیوں نہیں ہو ہم نے تو اگر انہوں نے اور میں نے بعد ملاقات کرنی ہوتی ہے وہ اندر بھی کر سکتے ہیں خرشید شاہ بھی نواز زرداری ملاقات کے لیے پر امید نظر آتے ہیں سبیہ اندرین صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کو کے امکان ہے پھر کیوں نہیں ملاقات ہوگی کیا مسئلہ ہے اب اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں باتشیت ہوتی ہیں اب وہ جہاں نہیں ہیں رضائی صاحب جہاں ہے جب وہ جہاں آئیں گے ملاقات بھی ہو ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے قائدین کی جلد ملاقات گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں ہوگی اور وفاقی وزیر اطلاع فواد چونتری کہتے ہیں کہ اقتصادی مسائل پر قابو پا لیا نواز زرداری اتحاد سے خوف زدہ نہیں یہ صفر جمع صفر کے برابر ہے انہوں نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ وفاقی کابینہ نے فاتح کے لیے ایک ہرب ترے سٹھ کرو روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے قبائلی علاقہ جات کے فنڈز میں کوئی کٹوٹی نہیں کی جائے گی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے وزیر اعظم کی تمام وزارتوں کو اخراجات میں دس فیصد کمی کی ہدایت عدویات کی قیمتوں کے تائین کا معاملہ ٹاسٹ فورس کے سپرد وفاقی وزیر اطلاعات نے خوشخبری سنائی کہ فروری میں سعودی ولی اہد سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کا معاہدہ کرنے پاکستان آ رہے ہیں جنوری میں ہز روائل ہائی نیس محمد بن زید یو اے ای کے جو حکمران ہیں روائل گراؤن پرنس ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور فروری میں پھر محمد بن سلمان ہز روائل ہائی نیس سعودی عربیہ کے جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایم او یو سائل ہونے جا رہا ہے یہ آئل ریفائنڈری کا یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فورن انویسمنٹ ہے فواد چودری نے نواز شریف اور عاصف زرداری کے جیل جانے کی پیشگوئی کر دی دونوں اپوزیشن رہنماؤں کے ممکنہ اتحاد کی بات پر تنس کے تیر برسائے یہ پہلی سیاسی جماعتیں ہوں گی جو اس لیے جلسے کریں گی کہ ہم نے جو چوری کی ہے وہ ہمیں معاف کر دی جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام انہیں پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں اور میرا تو خیال ہے کہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کمپنی رہے گی اڈیالا جیل وغیرہ میں کیا پرابم ہوگا وزیر اطلاع نے قبل از وقت انتخابات کے امکان کو مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کوئی مزاق نہیں وزیر اعظم کی اس حوالے سے بات کو سیاک و سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے حکومت کو ایوان کے اندر اور باہر ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی تیار کر لی اور سپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی روم میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کی صدارت کرنے سے بھی روک دیا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ون 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 ملاقات اور رہداریوں میں سرگوشیاں نون لیگ پر کمیٹی روم نمبر دو کا دروازہ بند مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کا اپوزیشن لیڈر چیمبر میں اہم جلاس احتساب عدالت سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں حکمت عملی تیار چھے رکنی نگنا کمیٹی قائم سرائے کے مطابق مسلم لیگنون کی قیادت نے تیار کیا ہے کہ احتساب عدالت نے اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تو تیس دیسمبر سے رابطہ عوام مہم شروع کی جائے گی شاید فرقانباسی، ایسین اقبال، رانہ سناولہ، خاجہ آصف، حمدہ شہباز، مشاہد اللہ اور ایاسادی پر مشتمل کمیٹی رابطہ مہم کی نگرانی کرے گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو پارلیمنٹ میں بھی ٹف ٹائم دیا جائے گا اور پوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کی جائیں گے مسلمین نور کے یوم تاسیز پر تیس دیسمبر کو لاہور میں چلسہ ہوگا جو نواز شریف مستقلہ کی صورت میں رابطہ عوام مہم کا نکتہ آگاز ہوگا زرائے کے مطابق نواز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیورین بارہ دستی کا ہمارا بیانیاں جاری رہے گا میرے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی شیخ رشید اور نواد چودری جیسوں کے باتوں کا ہر روز تو جواب نہیں دے سکتا میں اور میرا خاندان ماضی میں بھی اعتصاب کا سامنا کر کے سرخ رو رہا اپنا فیصلہ اللہ اور عوام کی عدالت پر چھوڑ دیا ہے نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا دونوں بھائی چلتے چلتے سرگوشی میں باتیں کرتے رہے جیازہ تر نواز شریف بولتے اور شہباز شریف سنتے رہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آشانہ اقبال سکینڈل کی شہباز شریف کے گرد گھیرہ تنگ ہو گیا چیئرمن نیب جعبید اقبال نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے شہباز شریف کے خلاف آشانہ اقبال کا ریفرنس پندرہ سو سے زائد صفات پر مشتمل ہے چیئرمن نیب کی منظوری کے بعد گیارہ سیٹھ کی فوٹو کاپیز ہونا شروع ہو گئی ہیں ریفرنس میں ہفتہ یا سنوار کو اتصاب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا ریفرنس میں آہد خان چیمہ سمیت دیگر کئی افراد کے نام بھی شامل ہیں ریفرنس میں تمام سرکاری دستاویزات سمیت کئی ریکارڈ بھی ساتھ لگائے گئے ہیں اور ابھی آپ کو خبر دیں پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر دیا گیا ہے تیس سرکان پر مشتمل پی ای سی چیئرمن منتخب کرے گی اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف چیئرمن کے امیدوار ہیں آپ کو بتاتے چلنے کے اجلاس صبح گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا آپ کو اپنیٹ کرے ہیں اسلام آباد سے پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اجلاس صبح گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا تیس سرکان پر مشتمل پی ای سی چیئرمن منتخب کرے گی اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف چیئرمن کے امیدوار ہیں مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا اور یہاں وقت ہوا ایک بریٹ ٹا لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا